تحریک نفاظ فقہ جعفریہ ملتان کے رہنما علامہ ناصر عباس لہور میں فائرنگ سے جان بھاک ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ نامارو متسائکل سواروں نے افسی کالیس کے قریب علامہ ناصر عباس کی گاڑی پر فائرنگ کی وہ شدید زخنی ہوئے انہیں شیخ زائد ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ جان بھاک ہو گئے خبر سامنے آرہیہ لہور سے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ ملتان کے رہنما علامہ ناصر عباس لہور میں فائرنگ سے جان بھاک ہو گئے اس بارے میں اپ ڈیٹ لیتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے زاہد شیروانی سے زاہد کیا بتایا ہے پولیس اس واقعے کے بارے میں یہ ابھی تک جو واقعہ ہے یہاں پر شادمان میں ایک مرکز خواجگان ہے جہاں پر علامہ ناصر عباس اور ملتان ایک مجلس میں ختم کر کے وہ یہاں سے اپنے گھر جھوڑن جا رہے تھے جیسے ہی وہ شادمان کا علاقہ اور ایسی کالیج کا جو انڈر پاس ہے اس پر کم ہی واصلہ ہے جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو چند نامعلوم اور سیگل سواروں نے ان پر اندھا دھن فارنگ کر دی جس کی وجہ سے ان کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا جبکہ انہیں ابھی تک کی جو اطلاعات ہے چار سے زیادہ اپنا گولی لگی ہے اور انہیں شدید زخمی حالت میں جب شیخ زیادہ ہسپٹل لائے گیا لیکن وہ جانبار نہ ہو سکے اور ان کے ساتھ ان کا ڈریور اور ایک گاڑ بھی زخمی ہوئے ہیں جن کی حالت سے باہر بتائی جاتی ہے علامہ ناصر عباس اور ملتان کی شادت کا سنتے ہی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت شیخ زیادہ ہسپٹل کے باہر موجود ہے جو مسلسل نعرے بازی کر رہی ہے اور اس بیانانہ قتل پر شدید مضمت کر رہی ہے جی اور زاہی تھی بتائی گا کہ پولیس نے اب تک کیا کاروائی کی ہے اس وقت صورتحال کیا ہے لہور میں اور خاص پر کس زگا پر جہاں واقعہ پیش آئے جو ہے یہاں پر پہنچ چکی ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس علاقے کا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ گارڈ ٹون تھانے کی حدود کی رہتا تھا اور وہاں پر پولیس پہنچی ہے جو ہے وقعہ پر بھی اور ہسپٹل بھی اور یہ اس بات پر ابھی تک ادائی تصریح میں یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ ناوالوم افضاد کے بارے میں انہوں نے جگہ جگہ ناکے لگا دیئے ہیں اور انہیں ریز کیا جا رہا ہے زاہر کیا کبھی آپ کی ادھر لوگوں سے بات ہوئی کوئی خدشہ ظاہر کیا گیا تو ان کی جانب سے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا کوئی دھمکیاں ملی ہو اس سے پہلے ہونے ابھی تک یہاں سے کوئی اطلاع نہیں ایسی ہے کہ جس میں انہیں پہلے سے کوئی دی گئی ہوں ایک ان کا ذاتی گارڈ ان کے ساتھ تھا پولیس کی گارڈ یا پولیس کی نفری ان کے ساتھ نہیں تھی اور اس کے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں کوئی دیریکٹ کوئی ایسی دھمکی نہیں ملی تھی جس کی وجہ سے ان کی کوئی پروٹیکشن کی جاتی ہے تحفظ کیا جاتا اور اسی صورت کے حال کے پیش نظر ایک ایک ہی گارڈ ان کے ساتھ تھا اور ایک ڈیور تھا جو روٹین میں وہ مجلس سے ختم ہونے کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ انہیں کوئی دھمکی دھمکی میں خط آیا ہو یا لیٹر آیا یا کوئی ایسی اطلاع ملی ہو بہت شکریہ آپ کا زہد شہرانی تفصیل بتا رہے تھے آپ کو یہ بتا دے کہ تحریک نفاظ فقہ جعفریہ ملطان کے رہنما علامہ ناصر عباس کے ہور میں فائرنگ سے جان بھاک ہو گئے ہیں اور گارڈ شدید زخمی ہے مجلس سے ویدت مسلمین اور تحفظ عزداری کاؤنسل نے تین روزہ سوک کا اعلان کیا ہے یہ اس جگہ کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گارڈی جس پر یہ حملہ کیا گیا بات کریں گے جیونیش کی نمائنگے یہ زہد شہرانی سے زہدہ پولیس نے کیا بتایا ہے اس وقت صورت حل کیا ہے یہ پولیس نے جائے وکوہ کا معنی کیا ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نامعلوم ہمارا آور تھے اور موٹسیکل سوار تھے جنہوں نے اندازن فائرنگ کی یہ گارڈی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً تین اطراف سے اس پر فائر لگے ہیں اور اندازن فائرنگ کی گئی ہے ایک آئی ویٹنس جو کہ اس وقت وہاں پر موجود تھے ان سے بھی میری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ موٹسیکل سوار دو تھے جنہوں نے فائرنگ کی ہے اور اس کے بعد ان کے بیکٹر پہ بھی کوئی ہوگا لیکن انہیں ہم نہیں دے سکے اور علامہ صاحب جو سیب وہ روٹین میں شادمان سے مرکز خواجگان ہے وہاں پہ مجلس پڑھا کر کیونکہ علامہ صاحب بہت اچھے ذاکر تھے اور وہ یہاں پہ مجلس پڑھا کر اپنے دھار جوہر ٹھون جا رہے تھے راستے میں اسپی کالیج کے قریب ان پر ادادان دن فائرنگ کی جسے وہ شدید زخمی ہوئے جب انہیں ہسپٹل آیا گیا تو وہ ہسپٹل میں زخموں کی تابنان آتے ہوئے جہاں پاک ہوگے اس خبر کے سنتے ہی ان کے چاہنے والے ان کے پرسار جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہسپٹل میں موجود ہیں اور مسلسل نارے بازی کر رہے ہیں اور اس جو قتل ہوا ہے اس پر ظالمانہ جو قتل کیا گیا ہے اس پر شدید اتجاج کر رہے ہیں اب زاہد یہاں سے کیا اتنا آسان ہے فرار ہونا کہ یہ دور دراز کا علاقہ تو نہیں ہے تقریباً بیچ شہر کا علاقہ ہی ہے یہ سینٹر پلیس ہے تقریباً لاہور کی اور یہ یہاں پر یہ تین تھانوں کی حدود بنتی ہے کہ شادمان سے اور ایسی کالی کا جو راستہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے اور انتہائی مسروح یہ سڑک ہے گنجان آباد علاقہ ہے اور یہاں پر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو منسر ہیں ان کے بھی یہاں پر گارس موجود ہوتی ہے اس کے باوجود ایسی کالی کے پل پر جہاں پر چند قدم پر ایک ایسی کالی کی چوکی موجود ہے اس کے قریب ترین جگہ پر یہ فائرنگ کی گئی ہے لیکن نہ تو حمدہ آور پکڑے گئے اور نہ ہی ان کے وہ کس طرف فرار ہوئے ہیں یہ بھی نہیں پتا چل سکا ازاہید مجموعی طور پر اگاہ کیجئے اس جگہ کی اس وقت سیکیورٹی کے صورتحال کیا ہے یہ یہاں پر جیسا کہ مختلف تھریڈ ایلڈ ہے تمام قانون ناصل کرنے والے اداروں کو یہ وارننگ دے دی گئی تھی کہ کسی بھی جگہ پر کہیں بھی کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور جو علماء دین ہیں مختلف مقاطعہ فکر کے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ جو ہم دیپارٹمنٹ ہے انہوں نے تمام ڈی سیوز کو اور تمام ڈی پیوز کو یہ انفارم کر دیا تھا اور آج ہی ڈی ای ڈی اپریشن لاہور سے بات ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جہاں جہاں پر بھی ایسی متوقع صورتحال بن سکتی ہے یا جو قائدین ہیں مختلف مقاطعہ فکر کے ان کو ہم نے سیکیورٹی مہیا کی ہے لیکن علامہ ناصر عباس اور ملتان ان کے ساتھ ان کا ذاتی دار تھا جو کہ زخمی ہوئے اور ایک ڈیور تھا جن کے پاس پولیس کی جانے سے ایسی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی لیکن اوورال جو لاہور کی صورتحال ہے ڈی ای ڈی اپریشن کا بھی کہنا تھا کہ انہوں نے جو حساس جانے ہیں وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت نفری قائنات بہت بہت شکریہ قضائد شہوانی